اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جن ڈیو سٹیج کی آئیے خیزر ڈالتے ہیں آج کی اہم فبروں پر ہرنو کی سلطنت انتہائی خطرے میں نیشنل پارک لال سوہانڈرہ 25 آر ڈی پر غیر میاری خوراک ناصب دیکھ بھال نہ ہونے سے نایاب نسل کے بڑے پیمانے پر کالے ہرن مر گئے بد انوان انچارج اور متعلقہ انتظامی معاملہ کو دبانے کی کوشش کرنے لگے ہرنو کی سلطنت کو کسی بدنظر کی نظر کھا گئی نیشنل پارک لال سوہانڈرہ 25 آر ڈی پر موجود نایاب نسل کے کالے ہرن کے لیے خوراک چنہ انتہائی ناکس تھرڈ کلاس ہونے سے تقریباً پینتالیس کے قریب کالے ہرن مر چکے ہیں ذرائع کے امتابع گزشتوں روز بھی چار ہرنو کی مواد ہوئی ہیں ہرن کی تعداد پوری کرنے کے لیے نئے پیدا ہونے والے بچوں کا ریکارڈ میں اندراج ہی نہیں کیا جاتا اس کے معاملہ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے واضح رہے کہ نیشنل پارک انتظامیہ چنگ آرہا ہرنس کی خوراک کی امت میں سالانہ تقریباً لاکھ روپے کے بل پاس کروا کر ہڑپ کر جاتے ہیں جس سے باشمول متعلقہ انتظامیہ بھی مبینہ طور پر حصہ وصول کرتی ہے اور چند ہزار پر لگا کر انتہائی ناکس تھرڈ کلاس چنہ خرید کر نایاب نسل کے قیمتی ہرنس کو ڈالے جاتے ہیں جبکہ سبز گھاس اور منڈرل وغیرہ بھی بدانوانی کی جاتے ہیں اس خریدی کی خوراک بھی مد میں سالانہ لاکھ روپے کے کرپشن پر بھی تمام قانون آفس کنیولے دارے خاموش اور تماشے ہی دکھائی دیتے ہیں شہر نے سیکرٹری جنگلات وزیراعظم پاکستان میں دگر متعلقہ افسران سے بڑے پیمانے پر مرنے والے ہرنس کی مکمل تحقیقات کروانے اور نیشنل پارک لارسو ہنرا کے بدانوان انتظامے کو بھی نکیل ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے